بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے خدشہ ہے یہ جنگ نگورنو کاراباغ سے نکل کر مزید ترکی اور روس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے برادر ملک آزربائیجان نے آرمینیا کو ایسا مو توڑ جواب دیا کہ آرمینیائی فوج میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلی ایران نے مسلم ملک آزربائیجان کی بجائے عیسائی ملک آرمینیا کی حمایت کا اعلان کر دیا دوسری طرف ترکی بھی اس جنگ میں کود پڑا ترک فضائیہ کے ایف سکسٹین تیارے نے آرمینیا کا روسی ساختہ جدید ایس ویو ٹونٹی فائف جنگی تیارہ مار گرائیا مزید تفصیلات میں جانے سے قبل اس ویڈیو کو لائک کیجئے دی انفو لائٹ کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کرتے ہوئے آل نوٹیفکیشنز کو ضرور دبائیے آرمینیا نے الزام آیت کیا ہے کہ پاکستانی افواج آزربائیجان کی مدد کے لیے میدان جنگ میں کود پڑی ہیں جس کو بنیاد بنا کر بھارتی میڈیا نے پاکستان آرمی کے خلاف پروپوگینڈا شروع کر دیا ہے یہ خبر بلکل جھوٹ ہے بھارت بڑے ممالک کو پاکستان کے خلاف اکسانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے تاکہ پاکستان کے خلاف دنیا میں نفرت پیدا ہو اور پاکستان پر پابندیاں لگائے جا سکے جو خبر بھارتی میڈیا کی طرح سے دی جائے وہ کیسے سچ ہو سکتی ہے دوسری طرف یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ترکی نے آرمینیا کی افواج پر پاکستانی ساختہ تکبیر گائیڈڈ بم برسائے ہیں جس سے آرمینیا کی افواج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے ترکی نے پاکستانی ساختہ تکبیر گائیڈڈ بم بڑی تعداد میں حاصل کیے تھے دوستو اقوامی متحدہ کی سلامتی کونسل کے سیکرٹری جنرل نے دونوں ممالک کو امن مذاکرات کی دعوت دے رکھی ہے جسے دونوں ممالک نے ریجیکٹ کر دیا ہے متنازہ نگورنو کاراباہ خطے پر آرمینیای اور آزربائیجانی فوج کے مابین لڑائیوں کے نتیجے میں عام شہریوں سمیت تقریباً سو افراد ہلاک ہو گئے ہیں نگورنو کاراباہ کا علاقہ اوفیشل طور پر آزربائیجان کا ہے لیکن نائنٹین نائنٹی فور سے اسے آرمینیای باشندے چلا رہے ہیں وزارت دفاع آزربائیجان کے اعلان کے مطابق آرمینیا کے دو ہزار سے زائد فوجی مارے گئے ہیں آرمینیا کے ایک سو تیس ٹینکس اور بکٹر بند گاڑیاں تباہ ہوئیں دو سو سے زائد بھاری توف خانہ اور مزائے سسٹم تباہ ہوئے آزربائیجان کی فوج نے آرمینیا کی جاریت کا جواب دیتے ہوئے چھے کمانڈ اور اوبزرویشن زون اور پانچ اسلحہ ڈیپو تباہ کر دیئے آرمینیا کی فوج میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہی ہے آزربائیجان کی فوج کا بھاری توف خانے کے ساتھ آرمینیا کی فوج پر جوابی وار آرمینیا کی فوج مقبوضہ کاراباہ سے پسپائی اختیار کر رہی ہے آزربائیجان کی وزارت دفاع نے فوٹے جاری کر دی جبکہ دوسری طرف ترکی بھی اس جنگ میں کود پڑا ترکی اپنے آزری مسلمان بھائیوں کی جنگی اور دفاعی مدد کر رہا ہے ترک فضائیہ کے ایس سکسنین تیارے نے آرمینیا کا روسی ساختہ جدید ایس یو ٹونٹی فائی جنگی تیارہ مار گرائیا روسی خبر ایسان ایجنسی کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق آرمینیا اور آزربائیجان کی جنگ میں ترکی بھی شریک ہو چکا ہے آرمینیا کی وزارت دفاع نے اس حوالے سے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ترکی کے ایس سکسنین جنگی تیارے نے آرمینیا کے ایس یو ٹونٹی فائی فائیٹر جیٹ کو آرمینیا کی حدود میں مار گرائیا اس کاربائی کے دوران آرمینیا کے فائیٹر جیٹ کے پائلٹ کی ہلاکت بھی ہوئی ابتدائی معلومات کے مطابق حملہ آزربائیجان کی فضائی حدود سے کیا گیا تھا دوسری جانب آزربائیجان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ترکی کے ایس سکسنین تیارے ان کے تیاروں کے ساتھ آرمینیا کے خلاف جنگ میں شریک ہیں آج ترکی کی جانب سے بھی کھل کر آزربائیجان کی جنگ یا امن میں مکمل حمایت کا اعلان کیا گیا ہے ترک دفتر خارجہ کے مطابق آزربائیجان پر حملہ ترکی پر حملہ تصور کیا جائے گا اور ترکی اس کا بھرپور جواب دے گا جبکہ دوسری طرف ترکی کے صدر اردوان نے آرمینیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرمینیا آزربائیجان کے مقبوضہ علاقے خالی کر دے استمبول میں ایک تقریف سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا کہ میں ایک بار آرمینیا کی مضمت کرتا ہوں جس نے کل آزربائیجان پر حملہ کیا ترکی اپنے تمام وسائل اور دل کے ساتھ دوست اور بھائی جیسے آزربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے ترک صدر کے اس اعلان کے بعد آزربائیجان کے صدر نے ترک صدر کا آزربائیجان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا آزربائیجان کے صدر الہام علی یوف نے ترک صدر طیب اردوان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ترک عوام اور صدر نے جس طرح اپنے آزربائیجان کے بھائیوں کی حمایت کی ہے وہ ہمارے لیے فخر اور خوشی کی بات ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق آزربائیجان کے ساتھ جنگ میں آرمینیا کی فوج کا بھاری نقصان ہوا ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے دونوں ممالک کو مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے کی دعوت دی ہے جسے دونوں ممالک نے مسترد کر دیا روس امریکہ اور دیگر ممالک سے لڑائی روکنے کے لیے فوری اپیلوں کے باوجود ان تنازات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اس تنازہ نے جنوبی کفکاز کے خطے میں اس تحکام کے خدشات کو مسترد کر دیا ہے اور خدشہ ہے کہ یہ جنگ روس اور ترکی کو بھی اس جنگ میں گھسیٹ لے گی آزربائیجان کے صدر الہام علی یوف نے روسی سرکاری ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آزربائیجان امن مذاکرات کو مسترد کرتا ہے جبکہ آرمینی وزیر اعظم نکول پشینان نے اسی چینل کو بتایا کہ لڑائی جاری ہے جبکہ آزربائیجان سے بات چیت کسی صورت نہیں ہو سکتی اس صورتحال میں پاکستان بھی اپنے آزری مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہے پاکستان اوفیشل طور پر آرمینیہ کو تسلیم نہیں کرتا جس طرح اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا آزربائیجان کو جب بھی پاکستان کی ضرورت پڑی پاک فوج لب بیک کہے گی ہمارے جے ایف سیونٹین کی ضرورت پڑی تو وہ بھی حاضر ہے ایران نے آزربائیجان کی بجائے عیسائی ملک آرمینیہ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اسے پہلے جورجیا نے آرمینیہ کی فضائی حدود بند کر دی تھی اب آرمینیہ کے پاس صرف ایران کا راستہ بچا تھا آرمینیہ پہلے ہی ایران کی حمایت کر رہا تھا آزربائیجان کو لے کے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ آزربائیجان شیعہ اکثریتی ملک ہے لیکن تاریخی طور پر آزربائیجان کے مسلمان سنی تھے جنہیں شاہ اسماعیل کے دور میں جبری شیعہ بنایا گیا لیکن اب تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق آزربائیجان میں شیعہ آبادی سالوں پہلے پچاسی فیصد تھی لیکن مختلف لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ترکی نے آزربائیجان میں جو علماء بھیجے ہیں جو کہ وہاں دعوت کا کام کر رہے ہیں اب نئی شماریات کے مطابق سنی آبادی کی یہ تعداد چالیس فیصد تک بھڑ چکی ہے آج جو خطہ آزربائیجان کے نام سے جانا جاتا ہے یہ انیسویں صدی کے شروع تک ایران کا حصہ تھا جسے پھر ایران نے روس کے حوالے کر دیا تھا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دی انفو لائٹ کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کیجئے نیز کومنٹ سیکشن میں اس ویڈیو پر اپنا تفسرہ ضرور پیش کیجئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی